اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیر سٹوڈنٹس آج ہمارا سل بیالوجی کا لیکچر نمبر ٹن پلاسٹڈ کے بارے میں ہوگا تو سب سے پہلے پلاسٹڈ کو ڈیفائن کرتے ہیں پلاسٹڈ ڈبل میمبرین باؤنڈڈ ارگینیلی ہے جو کہ سل کے لیے فوڈ سنتیسائز کرتی ہے اور سٹور بھی کرتی ہے اور یہی پلاسٹڈ فوٹو سنتیٹک پلانٹس اور الگی میں پائی جاتی ہے ہسٹری پلاسٹڈ کو سب سے پہلے ارنسٹ ہیکل نے ڈسکور کیا تھا اور اس کو پلاسٹڈ کا نام شمپر نے دیا تھا ایتیمالوجی پلاسٹڈ کا طرم گریگ زبان کا لفظ ہے جو کہ پلاسٹوز سے نکلا ہے اور پلاسٹوز کا مطلب ہے فارمڈ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ارگینیلی پروکیریوٹک سل سے اوریجینیٹ ہوئی ہے ایوالوشنری ہسٹری پلاسٹڈ خوم ایوالوشنری پوائنٹا فیوز یہ دو لیولز میں ڈسکس کریں گے پرائیمری انڈو سمبائوسز اور دوسرا ہے سیکنڈری انڈو سمبائوسز تو سب سے پہلے سمبائوسز پڑھتے ہیں سمبائوسز دو ارگینیزمز یا دو سلز کی درمیان ایسوسییشن یا ریلیشنشپ ہوتی ہے جس میں دونوں ارگینیزمز یا دونوں سلز ایک دوسرے کو بینیفٹس دیتے ہیں اور انڈو سمبائوسز سمبائوسز کو ایفیشنٹ بنانے کے لیے لارجر سل، سمالر سل کو انگلف کر لیتا ہے اور اس ٹائپ آف سمبائوسز کو انڈو سمبائوسز کہتے ہیں جو سمالر سل ہوتا ہے اس کو انڈو سمبائوسز کا جاتا ہے اور جو لارجر سل ہوتا ہے اس کو پرائیمری ہوسٹ کا جاتا ہے تو ایفولوشنری پوائنٹ آف یو سے فرسٹ پلاسٹیڈ جو ہے یہ پرائیمری انڈو سمبائوسز پراسسس کے تروں اوریجینیٹ ہوا ہے اور اس پراسسس میں فوٹوسینٹیٹک بیکٹیریم جو کہ انڈو سمبائوسز ہے اس کو ہیٹیرو ٹروفک پروٹیسٹ نے کیپچر کیا ہوا ہے یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ پرائیمری ہوسٹ ہے اور یہ گرین گرین سیانو بیکٹیریہ ہے پرائیمری ہوسٹ نے سیانو بیکٹیریہ کو انگلف کیا ہے یہ ہے پرائیمری انڈو سمبائوسز اور یہ پرائیمری انڈو سمبائوسز کا جو ایویٹ ہے یہ اپروکزیمیٹلی 1.5 بیلین ایر ایر ایگو ریکارڈ کیا گیا ہے اور پرائیمری انڈو سمبائوسز ایسوسییشن کی وجہ سے ریڈ گرین اور گلوکو فائٹ الگی اوریجینیٹ ہوئی ہیں ریڈ الگی میں جو پلاسٹڈ ہوتا ہے اس کو روڈو پلاسٹ کہا جاتا ہے گرین الگی کے پلاسٹڈ کو کلورو پلاسٹ کہا جاتا ہے اور گلوکو فائٹس کو میورو پلاسٹ کہا جاتا ہے گلوکو فائٹس میں جو پلاسٹڈ ہوتا ہے اس کو میورو پلاسٹ کہا جاتا ہے گلوکوفائٹ کو یہ نام اس لیے دیا گیا ہے کیونکہ اس ilgi میں پپٹائیڈو گلائیکین موجود ہوتا ہے پپٹائیڈو گلائیکین جو کہ پروٹین اور کاربوہرڈرٹس سے بنا ہوتا ہے اس لیے اس کو گلوکوفائٹ کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں گلائیکینز موجود ہوتے ہیں اس کے سٹرکچر میں کاربوہرڈرٹس موجود ہوتے ہیں secondary endosymbiosis جب primary host جس کے اندر endosymbionت ہوتا ہے اس primary host کو secondary host engulf کر لیتا ہے اس type of symbiosis کو secondary endosymbiosis کہا جاتا ہے اس ڈیاغرام میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ secondary host ہے اور یہ pink color جو سل ہے یہ primary host ہے اس primary host کو secondary host نے engulf کر لیا ہے اس type of association کو secondary endosymbiosis کہا جاتا ہے اور اسی طرح primary endosymbionت red algae کو secondary host heterotrophic protest نے engulf کیا ہوا ہے اور اس سے جو organismز اورینیٹ ہوئی ہیں ان کی اگزامپل ہے cryptophytes, heptophytes, streminophiles اور danophilagey leads اور primary endosymbionت green algae کو heterotrophic protest نے engulf کیا ہوا ہے اور اس کی اگزامپل ہے euglenides, chlorary quinofides plastid کا جو wall ہے جو secondary endosymbiosis سے originate ہوا ہے اور 3 to 4 membranes پر مشتمل ہوتا ہے proplastid proplastid minute set of plasmic colorless body ہوتی ہے جس سے plastid کے مختلف types originate ہوتے ہیں اور یہی proplastid plants کے meristematic tissues میں پائی جاتی ہے یہ undifferentiated structure ہے جو binary fissions کے تروں divide ہو کے اور proplastid بناتا ہے اس کی size tube سے لے کر 4 micrometer تک record کی گئی ہے membrane plastid کو دو membrane نے surround کیا ہوتا ہے ایک باہر کی طرف ہوتا ہے جس کو outer membrane کہا جاتا ہے اور ایک اندر کی طرف ہوتا ہے جس کو inner membrane کہا جاتا ہے plastid کے تین مختلف types ہیں chloroplast chromoplast اور lycoplast سب سے پہلے پڑھتے ہیں chloroplast origin chloroplast کا ترم گریگ زبان سے نکلا ہے اور گریگ زبان سے کے chloro لفظ سے نکلا ہے chloro green کو کہتے ہیں اور plast farm کو کہتے ہیں تو chloroplast کا مطلب ہے green farm of plastid definition chloroplast plastic کی green farm ہے جو کے پلانٹس میں الجی میں اور کچھ پروٹس میں پائی جاتی ہے اور یہی chloroplast ان ارگینیزمز کے لیے food synthesize کرتی ہے پلاسٹ 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 کو سب سے پہلے 1837 میں ہوگو وون مول نے پلانٹ سل میں دیکھا تھا شمپر نے اس کو 1883 میں chloroplast کا نام دیا اور 1884 میں سٹراس برگر نے chloroplast کا ترم اس کے لیے استعمال کیا chloroplast سیانو بکٹیریا لائک پروکیریوٹ سے endosymbiotic association پروسس کی تروں originate ہوئی ہے اکرنس chloroplast پلانٹ سل الگ اور پروٹس میں پائی جاتی ہے size chloroplast کی تکنیس 1 سے لے 2 میکرومیٹر تک ہوتی ہے اور اس کی ڈیامیٹر 5 سے لے 7 میکرومیٹر تک ہوتی ہے shape chloroplast یا تو round in shape ہوتا ہے اور یا پھر oval in shape ہوتا ہے structure chloroplast کا structure تین main components پر مشتمل ہوتا ہے ایک enveloped membrane دوسرا stroma اور تیسرا lamular system enveloped membrane double layer membrane ہوتی ہے جو کہ chloroplast کو surround کرتی ہے آپ لوگ diagram دیکھ سکتے ہیں یہ outer membrane ہے اور یہ inner membrane ہے اور اس membrane کی composition lipids اور proteins ہوتی ہے lipids 55% and موجود ہوتے ہیں outer membrane small iron اور molecules کے لیے freely permeable ہوتی ہے اور اس کے اندر transmembrane proteins ہوتے ہیں جو کہ ان proteins کو جو nucleus نے code کیے ہوتے ہیں جو nucleus کے اندر دینے نے code کیے ہوتی ہے یہ transmembrane protein ان nuclear encoded protein کے transport کو facilitate کرتا ہے اور outer membrane large protein کے لیے impermeable ہوتی ہے outer membrane کی تکنیس 6 لے 8 nanometer تک ہوتی ہے inner membrane semi permeable ہوتا ہے اور اس کی تکنیس 6 لے 8 nanometer تک ہوتی ہے inner membrane ان proteins کے لیے جو nucleus کے اندر دینے ہوتی ہے اس نے coat کی ہوتی ہے ان protein کے لیے inner membrane permeable ہوتا ہے inner membrane certain carbohydrates کے لیے بھی permeable ہوتا ہے اور یہ carbohydrates triose phosphate translocator protein کے طرح transport کیے جاتے ہیں inner membrane کا کام یہ ہے کہ یہ chloroplast کے اندر material کے passage کو regulate کرتا ہے اور اس کے علاوہ fatty acids lipids اور carotenoids کو بھی synthesize کرتا ہے outer اور inner membrane کے درمیان جو space ہوتی ہے اس کو enter membrane space کا جاتا ہے جو کہ 10 سے لے 20 nanometer تک تک ہوتی ہے chloroplast کا دوسرا component ہے stroma جو کہ fluid filled solution ہوتی ہے chloroplast کے اندر اور یہ telachide اور grain کو surround کرتی ہے stroma کی composition میں water starch granules proteins enzymes DNA ribosomes اور plastoglobul آتے plastoglobul کیا ہے plastoglobul lipid droplets ہوتے ہیں جو کہ telachide کے ساتھ attached ہوتے ہیں اور ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ chloroplast کے function کو assist کرتے ہیں biogenesis سے لے senes تک یعنی in chloroplast کی production سے لے chloroplast کی ڈت تک plastoglobul telachide کے function کو assist کرتے ہیں help کرتے ہیں plastoglobul کا structure دو components پر مشتمل ہوتا ہے یہ تیل میمبرین ہے تیل میمبرین کے اندر جو space ہوتی ہے اس کو lumine کا جاتا ہے اور یہ plastoglobul ہے یہ plastoglobul کا core ہے اور یہ plastoglobul کا میمبرین ہے جو کے lipid اور protein سے بنا ہوتا ہے تو plastoglobul کا structure دو components پر مشتمل ہوتا ہے ایک کو core کا جاتا ہے اور دوسرے کو میمبرین کا جاتا ہے core lipid سے بنا ہوتا ہے جس طرح کے pre nil canons keroten nides fatty acid fetal ester and triglycerol اور membrane lipoprotein سے بنا ہوتا ہے function plastoglobul lipid metabolism کا hub ہوتا ہے جس کے اندر plastid کے لیے مختلف types کے lipids synthesize کیے جاتے ہیں plastid جب ایک فارم سے دوسرے فارم میں change ہوتا ہے تو اس کے لیے جو lipid molecules درکار ہوتے ہیں جو lipids contents درکار ہوتے ہیں وہ plastoglobul بناتا ہے اور اس کے علاوہ plastoglobul میں مختلف قسم کے metabolites synthesize بھی ہوتے ہیں ان کے repair اور ان کی disposal بھی plastoglobul کے اندر ہوتی ہے chloroplast کا third part ہے lemular اور talakide system یہ system ہوتا ہے جو کہ talakide structure پر مشتمل ہوتا ہے اس کو lemular system بھی کہا جاتا ہے اور یہ system stroma کے اندر present ہوتا ہے یہ پائلز جو ہیں یہ actually talakide system یا lemular system ہے talakides کیا ہے talakide کا term اور innate ہوا ہے گریگ زبان کے talakose سے جو کہ pouch یا sick کو کہا جاتا ہے کیونکہ talakide کی shape pouch like یا sick like ہوتی ہے اس لئے اس کو talakide کہا جاتا ہے definition of talakide talakide flattened sick like structures ہوتے 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 talakide کے دو پارٹس ہوتے ہیں ایک کو talakide membrane کہا جاتا ہے جو کہ lipid bilayer سے بنا ہوتا ہے اور اس membrane کے اندر photosystem 1 اور photosystem 2 جو light reaction کو process کرتے ہیں present ہوتے ہیں talakide کا دوسرا حصہ ہے lumen جو کہ space ہے جس کو talakide membrane نے surround کیا ہوتا ہے اور اس کا کام یہ ہے کہ ATP synthesis میں اپنا role play کرتے ہیں یہ تیل lukide کا membrane ہے اور یہ space lumen کہلاتا ہے تیل lukide کے piles جو ہیں اس کو granum کہا جاتا ہے اور usually 20 سے لے 50 talakide ایک granum کو بناتے ہیں اور chloroplast کے اندر تقریبا 40 سے لے 60 تک granum present ہوتے ہیں inter granum وہ structure جو granum کو connect کرتے ہیں ان structures کو inter granum کہا جاتا ہے یہ ایک coin like structure کو talakide کہا جاتا ہے اور یہ piles جو ہیں ان کو granum کہا جاتا ہے اور یہ extensions جو کہ granum connect کرتے ہیں ان کو enter granum کہا جاتا ہے function of chloroplast chloroplast greek 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 zaban kromo لفظ نکلا ہے جو کہ colored کو کہتے ہیں اور plastid farm کو کہتے ہیں chromoplast colored plastid کہلاتا ہے definition chromoplast colored plastid ہوتی ہے جو کہ pigments کو synthesize کرتی ہے اور store کرتی ہے chromoplast either proplastid یا chloroplast یا lycoplast سے originate ہوتی ہے occurrence chromoplast roots flower fruits اور senescent leaves aged leaves میں پائی جاتی ہے pigments chromoplast کے اندر keratinite pigments present ہوتے ہیں keratinite pigments orange red اور yellow color کے pigments ہوتے ہیں tyler chromoplast میں tyler chite system present نہیں ہوتی بلکہ tyler chite system کے remnants جو ہیں وہ present ہوتے ہیں tyler chromoplast chromoplast میں ڈینے 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 اور